بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کلاس کا ڈیوریشن تھا پچیس گھنٹے اس کلاس میں کوئی بریک نہیں تھا نون سٹاپ وہ کلاس شروع ہوئی چلتی رہی سٹوڈینٹس کو کھانا بھی کلاس میں دیا گیا they were only allowed to go to the restroom but otherwise they were all in the class اور پچیس گھنٹے کا وہ لرننگ کا جو سیشن تھا وہ میں نے کنڈکٹ کیا اور یہ پاکستانی ریکرڈ اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ میں نے پچیس گھنٹے کی کلاس پڑھائی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹیو کیا تھا اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کیونکہ ہر کام کے پیچھے یا تو موٹیو ہوتا ہے یا موٹیویشن ہوتی ہے اگر موٹیو اور موٹیویشن دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں تو پھر آپ میریکلز کر سکتے ہیں تو کیا ہوا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صبح سات بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک پڑھایا کرتا تھا میں روزانہ میری یہی روٹین تھی صبح سات بجے میری پہلی کلاس شروع ہوتی تھی اور رات کو گیارہ بجے میری آخری کلاس ختم ہوتی تھی ایک دن رات کو گیارہ بجے جب میں نے اپنی آخری کلاس ختم کی تو اس وقت بھی میں اتنا ہی انرجیٹک تھا جتنا کہ میں انرجیٹک ہوا کرتا تھا صبح سات بجے جب میں کلاس شروع کرتا تھا تو میں نے سوچا کہ صبح سات سے گیارہ بجے تک اتنے گھنٹے پڑھانے کے بعد اگر ابھی تک میں انرجیٹک ہوں تو کیوں نہ اس انرجی کو تھوڑا سا میں اور آگے ایکسپینڈ کر دوں اور ایک نیشنل لیول کا ریکرڈ بنا لوں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ چوبیس گھنٹے کی ایک کلاس پڑھاؤں دیکھیں جب آپ کے پاس کریزی آئیڈیاز ہوتے ہیں تو آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ہر آئیڈیا پر لبیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے کہہ دی ہے نا تو بس صحیح ہے میں نے کیا کیا میں نے اس کالج ایڈمنیسٹریشن سے بات کی میں نے کہا جی میں یہ پچیس گھنٹے کی ایک کلاس بسیکلی ارادہ چوبیس گھنٹے کا تھا لیکن وہ کلاس پر پچیس گھنٹے بھی گئی تھی میں نے کہا جی میں یہ چوبیس گھنٹے کی کلاس جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ریکٹ بنائیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو میڈیا بھی کوریچ دے تاکہ اچھے طریقے سے یہ پورے ملک کا ایک ریکٹ جو ہے وہ بن جائے ایڈوکیشن کی ہسٹری میں تو انہوں نے کہا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن کیا آپ یہ کر لیں گے پچیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے دونوں ٹانگوں میں کھڑے ہو کے بولنا لیکچر ڈیلیور کرنا بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا ایکٹیوٹیز کروانا کیا آپ یہ کر لیں گے پہلا سوال ان کا یہ تھا میں نے کہا جی بالکل میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائے میں یہ کر لوں گا دوسرا سوال یہ تھا کیا بچے ویلنگ ہوں گے سٹوڈنٹس جو ہیں کیا وہ ویلنگ ہوں گے کیا ان میں اتنی کپیسٹی ہوگی کیا ان میں اتنا سبر اور برداشت کا مادہ ہوگا کہ وہ چوبیس یا پچیس گھنٹے آپ کو برداشت کر لیں میں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا یہ دونوں کا عمام کر لیں گے تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا اسد کیا تم چوبیس گھنٹے کی کلاس پڑھا سکتے ہو اور مجھے جواب آیا جی ہاں میں پڑھا سکتا اور وہ جواب کہاں سے آیا صبح سات بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک جو پڑھایا تھا اور گیارہ بجے کے بعد جو فیل کیا تھا وہاں سے مجھے فورا جواب مل گیا کہ ہاں اسد تم یہ کام کر سکتے ہو تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اناؤنسمنٹس کروائیں کچھ نوٹس بورٹ پہ نوٹسز لگوائے یہ لاہور کا ایک کالیج ہے جہاں پہ میں نے یہ ریکٹ بنایا تھا اور believe me اتنے سٹوڈنٹس آئے میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک قومی ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں نیشنل ریکٹ ہے اور اس میں آپ لوگوں نے پارٹی سپیٹ کرنا ہے چوبیس گھنٹی کی کلاس ہوگی قومی ریکٹ بنے گا اور میل سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد فی میل سٹوڈنٹس کی بھی آئی لیکن انفورچنیٹلی ہمارے پاس صرف فورٹی سیٹس تھی اب اس میں سے ہم نے لوگوں کا انٹرویو کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور دو چار گھنٹے بعد اکتا کے گھر واپس چلے جائیں بلکل اسی طرح سے اس آئیڈیا کو میں نے اپنے گھر شیئر کیا میں نے اپنی مدر کو بتایا کہ میں چوبیس گھنٹے کی ایک کلاس پڑھانے جا رہا ہوں اور میری مدر کا کوئک ریاکشن یہ تھا کہ ایسا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پاگل ہو گئے ہو میں نے کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوا میرا دماغ خراب نہیں ہوا میں ایک ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں میری مدر نے کافی کوشش کی کہ وہ مجھے کنونس کر سکیں کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا لیکن میں کنونس ہو چکا تھا کہ میں ایسا کر پاؤں گا تو میری مدر نے آخر مجھے یہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تو جا جا کے یہ چوبیس گھنٹے کی کلاس پڑھا لیکن جب بچے جن کو تو پڑھانے جا رہا ہے آپ بس مجھے اجازت دیں اور مجھے یہ کام کرنے دیں تو پھر کیا ہوا کہ اس کلاس کو میں نے صبح و دس بجے شروع کیا چالیس بچے تھے ان بچوں کا انرجی لیول اتنا ہائے تھا جس کو میں نے مینٹین رکھا میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو انرجائز کر کے پڑھایا اور پھر کیا ہوا ہمیں بہت سارے جو فوڈ کمپنیز ہیں ان کی طرف سے آفر مل گئی کوئی ہمیں چکن دے رہا تھا کوئی ہمیں چائے دے رہا تھا کوئی کافی دے رہا تھا کوئی ڈرنک دے رہا تھا ان سب کمپنیز نے بھی وہاں پہ آکے سٹال لگا لیے تو وہ کلاس دن کے ٹائم شروع ہی مختلف میڈیا کی ٹیمز آئیں انہوں نے آکے اس کی کوریج کی نیوز پیپر کی بھی ٹیمز آئیں انہوں نے بھی آکے کوریج کی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا کانفیڈنس لیول بڑھتا گیا جب دس گھنٹے گزر گئے تو میں نے سٹوینٹس کو کہا کہ کانگریچولیشنز دس گھنٹوں سے ہماری یہ کلاس چل رہی ہے اب صرف چودہ گھنٹے باقی ہیں اور پھر ہم نے آخری دس گھنٹوں میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا اور کرتے 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 پوری رات بھی ہم نے لرننگ میں گزاری میں نے لیکچر ریلیور کیا اور پورے چوبیس گھنٹے کو میں نے پورا رینج کیا ہوا تھا کہ ایک گھنٹے میں میں یہ کروا ہوں گا اگلی ایک گھنٹے بعد چینج ہو جائے گی کوئی ایک گھنٹے کی تھی کوئی ایک گھنٹے کی تھی اور اسی پوری کلاس میں بچوں کو کھانا بھی دیا گیا پانی بھی دیا گیا چائے بھی دی گئی اور پھر جب چوبیس گھنٹے کا وقت مکمل ہوا there was a great celebration سب بچوں نے celebrate کیا اور پھر میں نے اپنے انرجی لیول کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھہر جائیں ابھی یہ کلاس چوبیس گھنٹے پہ رکے گی نہیں ہم اس کو ایک گھنٹہ اور expand کریں گے اور بچے بلکل تیار تھے وہ کہتے سر آپ اس کو 48 گھنٹے پہ لے جائیں میں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو یہی تک رکھیں گے اب اس کلاس کو پڑھانے کے بعد میرا اپنا جو confidence level تھا وہ بہت بڑھ گیا یعنی مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ میرے اندر سے جو آواز آتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ ہاں حصد تم یہ کر سکتے ہو وہ آواز بالکل سچی ہے اور مجھے اپنی اس اندر کی آواز کو سننا چاہیے تو میری جو چوبیس گھنٹے کی یا پچیس گھنٹے کی کلاس تھی اس کا واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف میں اس طرح کی achievements آپ پیدا کریں اس طرح کی achievements خود سے بنائیں دیکھیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اب وہ پچیس گھنٹے کی کلاس مختلف پلیٹ فارمز میں میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کیسے کلاس پڑھائی میرا اپنا reaction کیا تھا میں کیسا فیل کر رہا تھا یہ ساری باتیں بتا کے مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا اگر آپ کو اپنے اوپر فخر ہے if you are proud of yourself you will be spending a very peaceful life a very satisfied life آپ کی زندگی جو ہے وہ peaceful ہو جائے گی آپ کی زندگی پر امن ہو جائے گی satisfied ہو جائے گی آپ کو زندگی کا جو ایک مقصد ہے اس مقصد کو آپ پا لیں گے جب آپ اپنی achievements پہ خود سے فخر کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ جو 25 گھنٹے کلاس کی سٹوری ہے یہ آپ کے لیے ایک great source ہوگی inspiration کا اور motivation کا اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی سامنے آئے اور اس 25 گھنٹے کی کلاس کا ریکٹ توڑے تاکہ میں اس کا ریکٹ توڑنے کے لیے ایک دفعہ پھر میدان میں آؤں I wish you all the best Take care Allah Hafiz موسیقی